ناظرین اس حقیقت کے باوجود کہ ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے حضرت انسان ہمیشہ سے عبدی زندگی کی تلاش میں رہا ہے اور اس کی اشد خواہش رہی ہے کہ وہ موت جیسی حقیقت سے چھٹکارہ حاصل کر لے ہمیشہ جوان اور حیات رہنے کی تمنہ میں انسان ایسے کسی چشمے کی کھوج میں رہا ہے کہ جس کا پانی پی کر حیات عبدی حاصل ہو سکے بے شمار قصے کہانیوں اور داستانوں میں اس چشمہ عاب حیات کا ذکر ملتا ہے ناظرین عاب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عاب بقا عاب دوام یا عاب عمر ہیں عاب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے حیات دائمی یا بقا دوام حاصل ہو جائے گا عاب حیات کا تصور بہت قدیم ہے ناظرین اسلام سے پہلے بھی فارسی عدد کی مختلف داستانوں میں عاب حیات کا تذکرہ ملتا ہے بعد از احیاء اسلام بھی عاب حیات کا ذکر موجود ہے ناظرین اس دور کی داستانوں میں تین اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو عاب حیات یا نہر حیات تک پہنچے ان میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت علیاس علیہ السلام اور حضرت زلکرنین علیہ السلام شامل ہیں ناظرین داستانوں کے بیان کے مطابق عاب حیات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کو نصیب ہوا اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ پیہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا عاب حیات کا کوئی وجود تھا ہے یا نہیں اور حضرت خضر علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے اس زمن میں مفسرین اور محدیسین مختلف آراء رکھتے ہیں کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے کہ خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات یا نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہیں جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں ناظرین مشہور مولف و محقق ابن حجر اسکلانی نے اس پر ایک تحقیق اززہر النظرفی حال الخضر کے نام سے تصنیف کی ہے جس کا اردو ترجمہ حیات حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا ہے جس میں وہ اس سے گریزہ ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں ابن اسحاب کے بیان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تدفین اور توفان نو کی خبر دی تھی اور وہ کشنی نو میں سوار تھے نظرین اسی طرح تفسیر خاضن میں امام علیہ الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمر بن سلاح نے اپنے فتاوہ میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا نظرین اس بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی سورہ کاف سے رانمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سورہ کاف کی آیات ایک سر تا چیہ سٹھ میں ارشاد ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پردردیگار میں اس تک کیسے پہنچوں حکم ہوا جہاں دو دریاں ملتے ہیں وہاں ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے لیں جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی ہمارا وہ بندہ ملے گا چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین وہ جگہ جہاں بہیرہ روم و فارس آپس میں ملتے ہیں نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرص سے لیٹ گئے مچھلی آپ کے ساتھی یوشا بن نوم کی زمبیل میں تھی پانی کے کترے جیسے ہی اس پر پڑے وہ بہکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوتہ زن ہو گئی اور ایک سراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشا سے پوچھا کہ مجھے بھوک لگی ہے وہ مچھلی لے آؤ یوشا نے کہا وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پس واپس چلو اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے آپ علیہ السلام نے بادست سلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں بنی اسرائیل کا نبی تفسیر ابن کسیر کی جلد سوم کے مطابق وہ خدا کا نیک بندہ حضرت خزر علیہ السلام تھے ناظرین اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خزر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اپنے ناظرین کو بس یہی تک لانا مقصود تھا یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نیر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چیٹے پڑھنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی جبکہ حضرت خزر علیہ السلام تو وہاں پر مقیم تھے تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ناظرین آب حیات اور حضرت خزر علیہ السلام کا واقعہ حضرت زلکرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے حضرت خزر علیہ السلام حضرت زلکرنین علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی وزیر اور علم بردار رہے ہیں یہ حضرت سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت زلکرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑا تھا کہ سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اس لیے حضرت زلکرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا حضرت زلکرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے اور وہاں تین سو ساٹھ چشمیں ہیں لہذا زلکرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے تین سو ساٹھ افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے کافی دشواری اور محنت شاکہ کے بعد آخر کار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جب واپس آئے تو حضرت زلکرنین علیہ السلام نے سب کو اپنی مچھلی جمع کروانے کے لیے کہا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے زلکرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی میں نے غوتہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا حضرت زلکرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا ناظرین تفسیر ساوی کے مطابق حضرت زلکرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وسیعتیں بھی فرمائی تھی ناظرین تفسیر ابن کسیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ زلکرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا تواف بھی کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چھ سو سال سے زیادہ فاصلہ ہے ان تمام حوالجات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا بقید حیات ہیں واللہ عالم ناظرین اس زمن میں کچھ علماء مفسرین و معرخین کی مزید آراء پیش خدمت ہیں امام بدر الدین اینی بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور زندہ ہیں مصنف بدر الدین اینی کتاب العلم باب ما زکر فی زہاب موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ خدمت باہر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہے اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء و مشایخ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے شیخ ابو عمر بن سلام نے اپنے فتاوہ میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک حیات ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حض میں ملتے ہیں یہ بھی اسی سے منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا نظرین ایک